محرم الحرام محرم کا مہنہ یہ پہلا مہنہ ہے اور آخری مہنہ ظلحج کا مہنہ ہے تو محرم کا مہنہ بھی چل رہا ہے اور محرم کا مہنے میں بہت سے اهم واقعات پیش آئے ہیں ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی پیش آئیں گے ماضی کے واقعات تو آپ کو اکثر کو معلوم ہوگا کہ اس مہینے کے اندر کیا کیا واقعات پیش آئے کربلا کا واقعہ پیش آئے اسی طریقے سے حضرت و میرے فاروق رضا اللہ تعالیٰ ان کی شہادت بھی اسی مہنے میں واقع ہوئی ہے اسی طریقے سے اور بھی بے شمار واقعات ہیں اس مہنے کے تعلق سے لیکن مستقبل میں کیا ہوگا آئندہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائیں گے تو محرم کا ہی مہنہ ہوگا اور محرم کا مہنہ اور آشورہ کی دستاریخ ہوگی محرم کی دستاریخ آشورہ کا دن ہوگا اور جمعہ کا بھی دن ہوگا تو یہ بھی جو ہے ایک آئندہ ہونے والے ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ قیامت قائم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ وہ محرم کا مہنہ ہوگا آشورہ کا دن ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا ہاں وہ کس سال ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں بس ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ محرم کے مہنہ ہوگا آشورہ کا دن ہوگا جمعہ کا دن ہوگا اسی دن اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سارے قائنات کے نظام کو درہم برہم فرمائیں گے یعنی قیامت قائم فرمائیں گے اور ماضی میں کیا واقعات ہوئے ہیں اس مہینے میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ پیش آیا ہے اور بھی بے شمار واقعات اس مہینے میں پیش آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں آشورہ کے جو دن ہے اس دن کو بڑی فضیلت اور برکت والا دن بنایا ہے اس مہینے کے اندر آشورہ کے جو روزہ رکھتا ہے آشورہ کے دو روزے ہیں اس کی بھی جو ہے بڑی فضیلت وارد ہوئے احادیث کے اندر تو محرم کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں بلکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ محرم کا مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی حتیٰ کہ وہ اس قدر غم مناتے ہیں کہ گوشت وغیرہ جو ہے محرم کے دلوں میں نہیں کھاتے ہیں حتیٰ کہ جانور کو زبا کرنا بھی اس میں پسند نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے شادی بیعہ کی تقریبات کو بھی اس مہینے کے اندر مناقض نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں چونکہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے اس وجہ سے خوشی کا کوئی پرگرام اس مہینے میں مناقض نہیں کرنا چاہیے الگ الگ لوگ اپنی باتیں ذہن و دماغ میں بیٹھائے ہوئے ہیں اور الگ الگ چیزوں کو گھڑ گھڑ کر کے لا کر کے ذہن و دماغ میں بیٹھا کر کے اس کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ بتانے کے لیے اپنے قول سے اپنے فعل سے اس کو بار بار ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آ کر کے اس کو جو ہے اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے بڑا غم ہے اور وہ کس وجہ سے غم مناتے ہیں چونکہ اس مہینے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدانے کربلا میں اور ان کے ساتھیوں کی جو ہے شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے اس وجہ سے یہ غم مناتے ہیں اور کالے لباس پہنتے ہیں مرد بھی پہنتا ہے عورتیں بھی پہنتی ہیں اور کالے لباس پہن کر کے جو ہے اپنے غم کا احساس دلاتا ہے اور احساس دلاتی ہے کہ مجھے بڑا غم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کو جو ہے دردناک طریقے پر جو شہید کیا گیا ہے مجھے اس کا بڑا غم ہے لوگ اس طریقے سے جو ہے چیزوں کو باراور کرتے ہیں تو کیا اس طریقے چیزیں کرنا صحیح بھی ہے یا غلط ہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کے اندر نہ کوئی دن نہ ہست والا ہے نہ کوئی دن برا ہے نہ کوئی مہینہ برا ہے حتیٰ کہ سارے دن برابر ہے ہاں یہ بات حادث کے اندر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ دن ہے جس کو کچھ دنوں سے زیادہ خصوصیت حاصل ہے فضلت حاصل ہے غم اور نہ ہست نہیں فرمایا بلکہ سب دن برابر ہے لیکن کچھ دن ایسے ہیں جس کی خصوصیت اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے مثلا آپ نے فرمایا کہ جنہ کا دن جو ہے وہ سارے دنوں کا سردار ہے وہ ہفتے کے عائد ہے اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ سارے مہینوں سے افضل ہے بڑی برکت والا مہینہ ہے اسی طریقے سے کچھ راتیں بھی افضل ہیں شب قدر شب برات کی جو راتیں ہیں تو بہرحال کچھ رات کچھ دن کی خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اس دن کی زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے لیکن نہ ہست کسی دن کی اور کسی مہینے کی نہ ہست یا برا ایسا کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر نہ کوئی دن نہ ہوسط ہے نہ کوئی مہینہ نہ ہوسط ہے بلکہ سب دن برابر ہے ہاں کچھ دن اور کچھ رات اور کچھ مہینے کے زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے تو یہ بات پہلی یاد رکھیں اسی طریقے سے جو لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں اور جو عورتیں سیاہ کپڑے پہنتی ہیں اور اپنے غم کا اظہار کرتی ہیں تو یاد رکھیں ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے یہ اہل تشعی کا فیل ہے اور ان کا یہ طور تریکہ ہے شیعہ حضرات جو ہے اسے طرح سے روافظ حضرات اس مہینے کے اندر جو ہے سیاہ لباس پہنتے ہیں کالی ڈریس پہنتے ہیں مرد بھی پہنتا ہے عورتیں بھی پہنتے ہیں تو اہل سنت والجماعت میں سے بہت سے لوگ ہیں وہ بھی اس طریقے کو فولو کرتے ہیں اور وہ بھی سیاہ لباس اور سیاہ عورتیں بھی سیاہ لباس پہنتی ہیں مرد بھی پہنتا ہے تو ایسا ہرگز نہ کریں اور اگر کوئی ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے کہ محرم غم کا مہینہ نہیں مانتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس کو محرم کی دنوں میں سیاہ لباس پہنے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ہے ان کے ساتھ تشبہ نہ ہو اور ان کے ساتھ جو ہے ایک طرح کی ملاپ نہ ہو لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ بیٹھیں اور یہ پیغام نہ جائے کہ یہ بھی غم منا رہے ہیں تو بہرحال اسے پرہیز کریں جہاں تک ہو سکے اسی طریقے سے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی غم کو مناتے ہیں اور ان کے شہید ہونے کے وجہ سے اپنے آپ کو لوگ تکلیف بھی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے دردنان شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی جبکہ حدیث سے پتا چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمائے سید الشہادہ آپ نے سارے شہیدوں کے سردار جس کو بتلائے ہیں وہ اپنی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتلائے ہیں اور فرمائے ہیں کہ تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے شہید کا دردناک واقعہ پیش آیا تھا ان کے سینے کو چاک کر کے کلیجے کو نکال کر کے چبایا گیا تھا ناک کان وغیرہ کو کٹ کر کے جو ہے گلے میں ہار پہنا تھا تو سب سے دردناک شہادت تو ان کی پیسہ آئی تھی لیکن اس وقت تو کبھی کسی کا غم نہیں منایا اسی طریقے سے دیکھیں ہمارے محرم الحرام کا جو بہنہ شروع ہوتا ہے تو یکم محرم ایک محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعہ پیش آتا ہے جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو بہت بعد میں شہید ہوئے اور دس محرم کو شہید ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم ہے اور ان کی شہادت پہلے بھی واقع ہوئی ہے اور ان کے شہادت کے بعد کسی نے بھی اس مہینے کو غم والا مہینہ نہیں بنایا جبکہ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے لیکن پھر بھی کسی نے اس کو غم کا مہینہ نہیں قرار دیا ہے نہ اس کو منایا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوسری چیز دیکھیں کہ شہیدوں کا ہم غم کیوں منایا شہید تو اپنے قبروں میں زندہ ہے اور شہید کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ شہید کا خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں تو پھر ہم ایسے لوگوں کے غم کیوں منائیں یہ ہمیں اس بات اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم جو شہیدوں کا غم منائیں کیونکہ شہدہ اپنے قبروں میں زندہ ہے تو ہم زندوں کا غم کیوں منائیں اور مرتبہ شہادت کو پانا یہ تو بڑی فضیلت والی بات ہے تو پھر ہم فضیلت والی چیزوں میں غم کیوں منائیں تو جو لوگ اس طریقے سے غم مناتے ہیں تو بہرحال ان کا یہ طریقہ جو ہے یہ ناجائز ہے حرام ہے اسلام کے اندر کوئی دن اور کوئی مہنہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو غم کا مہنہ قرار دیا جائے یا غم کا دن قرار دیا جائے ہر دن یقصہ ہے ہاں کچھ مہنے کی کچھ راتوں کی کچھ دن کی خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس کی خصوصیت اور اس کے افضلیت اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ کہیں نہیں فرمائے کہ یہ مہنہ یا یہ دن جو ہے نحست والا ہے اور یہ مہنہ جو ہے بابرکت نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ